آج کسی کو صوبائی اسمبلی کا مل جانا ٹکٹ مل جا کامیابی تبار دیگا اللہ پھولے نہیں سماتا اگر کوئی آجا بھی گنتی ہوئے بوٹوں کی تو اتنا خوش ہوتا ہے نارے اس کا سننے والے ہوتے ہیں اللہ سے مطلقین لوگ جو لوگ اللہ میاں کی ذات سے صحیح تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے عزتوں پر سر جھکاتی ہے سر اٹھاتے نہیں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضیر حدیث میں آتا ہے کہ حضور اونٹنی پر سوار تھا وہ اونٹنی سمجھ دے ہو اونٹنی پر سوار تھے اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ سر اٹھا کے نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے اتنا سر جھکا ہوا تھا وہ اونٹنی کدابہ بار پر اختیشانی پر لگتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر وہاں پر مکہ میں رہاش اختیار کی سیدہ امیہانی کے گھر میں امیہانی رضی اللہ عنہ یہ سیدہ علیہ ورمکتزہ شہر خدا کی ہمشی رہے ہیں سیدہ امیہانی رضی اللہ عنہ اب عرب کی فتح کرنے والے بہت بڑی فتح حاصل کر لی کھانے پینے کی کوئی شہر نہیں حضور پاکتزہ کچھ کھانے کی جیت ہے گھر میں کہا جا سر اللہ کوئی شہر نہیں خوشک ٹکڑے ہیں بس کرو لیاؤ وہی لیاؤ کوئی سالنہ ہے عرب کی عرب سالنہ سالنہ میں کوئی نہیں صرف وہ ہے وہ سرکہ سرکہ ہے جس گھر میں سرکہ ہے وہ سالن سے خالی نہیں ہے اسے کوئی پکڑے سرکے مگو کے حضور نے کھانا ترامل فرمایا ہمیشہ زندگی بر میں ایک دو بھی حسنہ کیا اتنی سادگی تھی وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلق دنیا سے نہیں تھا دنیا کے خالق سے تھا ان سے تعلق تھا اس لئے نماز کی کتابیں لکھتے ہیں حج کی کتابیں ایک مصنف لکھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرات کے پاس سے جو گزرتا تھا خجرات رحیش کہاں اتنی سادہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزرتا تھا دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا ان لوگوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آخرت کے لوگ ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں بھی حقائق نصیب فرمائے ان کا کوئی حصہ فیض کا نصیب فرمائے کہتے ہیں بہت دیر ہوگا جی اسی پر اقتفا کرتے ہیں اللہ افضلات کے لئے میں بہت برکتے ہیں کتابیں اٹھا دو میرا خرم اب ذکر ہوگا انشاءاللہ